مجلس وحدت مسلمین پنجاب اور بین المزاہب امن کانسل پاکستان کے زیرے تمام محلہ یاسین آباد فیصل آباد میں ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملیقہ تلعرب سیمینار منقض ہوا جس کی صدارت اتحاد ملت اسلامیہ کے مرکزی امیر علامہ محمد ریاض خرل نے کی اس موقع پر مختلف مقاطبے فکر کے جید علماء اکرام اور بین المزاہب امن کانسل پاکستان کے اہدے داران بھی موجود تھے علامہ ریاض خرل نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے پناہ قربانیاں اور وسائل پیش کیے ان کا عصوہ حسنہ اور تعلیمات ملت اسلامیہ کے لیے مشل راہ ہیں جن کو گروہ کار لاکر دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے مجلس بہتت مسلمین پنجاب کے ڈپٹی سیکٹری جنرل ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے شوہر انبیاء کے سردار جن کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اور نواس جنت کے جوانوں کے سردار ہیں انہوں نے کہا کہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ وفاداری عیسار اور خدمت اسلام کا حسین نمونہ ہے سیمینار کے میز بان رانہ محمد انعام منج نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ کی تلیمات اور حیات تیبہ کا مطالعہ اور اس پر عمل کرنا ہر مومن خاتون کے لئے ضروری ہے تاکہ ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اسلام کے سنہری اصولوں کے این مطابق ڈالا جا سکے سیمینار سے علامہ زاکر حسین نکوی مفتی مظفر اقبال مولانا غلام رسول اور دیگر مقررین نے بھی خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ کی حیات تیبہ کے مختلف پہلیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلانے کے لئے کسی قربانی سے دریگ نہیں کیا محمد نسیم شاہ این فور نیوز فیصلہ بار